بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا بہت ضروری ضروری مسائل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ کتاب المسائل میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 296 تحتاوی صفحہ نمبر 193 پہ آپ ان مسائل کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات اگر آپ حافظ نہیں ہیں یا پھر قرآن کی جو آخر آخر کی صورتیں ہیں پارے عامو وغیرہ ہیں وہ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ قرآن لے لیجئے ہاتھ میں تاکہ میں جو سمجھاؤں گا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے آپ سمجھ پائیں ورنہ اگر بغیر آپ حفظ کیے بھی ایسے سمجھ پائیں گے چند صورتیں یاد ہیں تب بھی کافی ہے میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرض نمازیں ان کی جو پہلی دو رکعتیں ہوتی ہیں پہلی رکعت اور دوسری رکعت فرض نمازوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں ہر پہلی اور دوسری رکعت میں سور فاتحہ بھی پڑھنا ضروری ہے اور کوئی بھی سورہ ملانا کچھ آیتوں کا پڑھنا یہ بھی ضروری ہے اور اس کے بعد اگر تین رکعت والی فرض نماز ہے تو تیسری رکعت میں چار رکعت والی نماز ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف اور صرف سور فاتحہ پڑھنا ہے کوئی سورہ وغیرہ نہیں ملانا ہے اگر فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ہے وطر نماز ہو نفل نماز ہو سنت ہو سنت معقدہ ہو سنت غیر معقدہ ہو یا کوئی بھی نماز فرض کے علاوہ کسی بھی طرح کی نماز ہو نفل نماز جو بھی ہو ہر رکعت میں چاہے پہلی رکعت ہو دوسری رکعت ہو تیسری ہو یا چوتھی ہو ہر رکعت میں سور فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت کا ملانا کوئی سورہ پڑھنا یا چند آیتوں کا پڑھنا تین چار آیتوں کا پڑھنا کم سے کم تین آیتوں کا پڑھنا یہ سب ضروری ہے ٹھیک ہے پہلی بات تھی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو الٹا مت پڑھیے گا نماز میں وہ کیسے میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہتا ہوں جیسے قرآن میرے ہاتھ میں ہے اس کو سمجھئے گا بہت اہم ہے میں بالکل سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی تاکہ آپ سمجھ پائیں قرآن میں آخیر آخیر میں کھولیے گا اس میں دیکھئے گا اس میں لکھا رہتا ہے ترتیب دیکھئے گا قرآن آپ کے گھر میں اگر ہو کھول کے دیکھئے گا اس طرح لکھا رہتا ہے اس میں کیا لکھا رہتا ہے سب سے پہلی سورت سورہ فاتح ہے پھر سورہ بقرہ ہے اسی طرح آخر آخری میں بھی لکھا رہتا ہے کہ ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن میں آخری سورت سورہ ناس ہے اس سے پہلے سورہ فلق ہے تو اس طرح کر کے پوری ترتیب سے کس کے بعد کون سی سورہ ہے قرآن میں لکھا رہتا ہے یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں غلط فہمی آپ کو نہ ہو جو پارے عم ہے الگ سے رہتا ہے بچے پڑھتے ہیں صرف پارے عم امہ پارہ جسے کہتے ہیں اس میں ترتیب جو ہے وہ الگ ہے پہلے سورہ ناس ہے پھر سورہ فلق ہے اس طرح اس طرح الٹا ہے وہ بچوں کے پڑھنے کے لئے آسانی کے لئے اس کو اس طرح لکھا گیا ہے اس کو الٹا کر دیا گیا ہے ورنہ جو اصل قرآن ہوتا ہے اس میں جو ترتیب ہے وہی صحیح ہے سب سے آخری جو سورہ ہے قرآن کی وہ سورہ ناس ہے ٹھیک ہے قرآن کو الٹا پڑھنا کیسے جیسے آپ نے پہلی رکعت میں سورہ نصر پڑھی سورہ نصر کیا ہے اِذَا جَأَ نَصْرُ اللَّهُ یہ جو سورہ ہے سورہ نصر آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی اب آپ جو ہے دوسری رکعت میں کیا کرتے ہیں آپ اس کو پلڑ دیتے ہیں اس سے پہلے والی سورہ میں کیسے بتاتا ہوں زیادہ سمجھئے میں نکال کر آپ کو دکھا کر بتانا چاہتا ہوں جیسے اِذَا جَأَ ہے ٹھیک ہے دیکھئے یہاں پر ہے اِذَا جَأَ سورہ ہے آپ نے پہلی رکعت میں اس سورت کو پڑھی ہے اب دوسری رکعت میں یا اس کے بعد والی تیسری چوتھی کوئی بھی رکعت ہو اس کے بعد والی رکعتوں میں آپ اس سورہ سے پہلے والی سورہ جو ہے چاہے وہ مطلب فوراں پہلے ہو جیسے آپ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں یا اس سے پہلے کوئی بھی سورہ ہے پورے قرآن میں آپ اس کے بعد سورہ بقرہ سرو کر دیتے ہیں یا اس کے بعد آپ مثال کے طور پر سورہ والعصر پڑھنا سرو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کر کے مطلب الٹا کر دیتے ہیں جو سورت آپ پڑھے ہیں اس سے پہلے والی سورتوں میں چاہے وہ کتنی بھی مطلب ایک بھی پہلے ہو یا اس سے دو چار سورت سے پہلے ہو جو بھی ہو اس سے پہلے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر یہ ترتیب کے خلاف ہے اور یہ مکروح تحریمی ہے جائز نہیں ہے پڑھنا نماز ہو جائے گی لیکن سخت مکروح ہے اگر ہاں غلطی سے ہو گئی آپ کو معلوم نہیں تھا آپ جانتے نہیں تھے یا غلطی سے کوئی سورہ پڑھنا چاہتے تھے اس کو جو ہے آپ غلطی سے کچھ دوسری سورہ پڑھ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے نماز مکروح بھی نہیں ہوگی جانبوج کر اگر پڑھیں گے قرآن کو تو پھر مکروح ہے اور تیسری بات ایک سورت چھوڑ کر نہ پڑھیں اس میں بھی تفصیل ہے وہ بھی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں سمجھئے گا ایک سورہ چھوڑ کر پڑھنا کیسے مثال کے طور پر آپ نے جو ہے پہلی رکعت میں ادا جا اس سورت کو آپ نے پڑھی سورہ نصر کو ٹھیک ہے پہلی رکعت میں آپ نے اس کو پڑھی اب اس کے بعد والی جو آیت تھی جو سورت تھی جو سورہ اس کے بعد میں ہے آپ نے اس سورت کو نہیں پڑھی اس کے بعد والی سورت کو چھوڑ دی ایک سورہ آپ نے بیچ میں چھوڑا اس کے بعد دیکھئے اس کے بعد یہاں پر ہے آپ نے اس سورت کو پڑھی ہے بیچ میں ایک سورہ آپ نے صرف ایک سورہ جو ہے آپ نے چھوڑ دیا ہے یہ مکروح تنزیحی ہے ناپسندیدہ ہے اس طرح نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے ہاں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے نماز تو ہو جائے گی اگر غلطی سے پڑھا ہے تو پھر کوئی مکروح بھی نہیں ہے جان بجھ کر اگر ایک سورہ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو پھر مکروح ہے اگر ایک سے زیادہ سورہ چھوڑ دیتا ہے دو سورہ چھوڑ دیا تین سورہ چھوڑ دیا یہ کئی ساری سورتیں دو سورہ بیچ میں چھوڑ دیا اب اس کے بعد پھر سے پڑھ رہا ہے بیچ میں دو سورہ چھوڑ کے پڑھتا ہے کوئی بات نہیں بلا کراحت جائز ہے یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں صرف اور صرف ایک سورہ چھوڑ دینا بیچ میں یہ مکروح ہے اگر ایک سے زیادہ سورت آپ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ بہتر کی جہاں تک بات ہے بہتر ہے کہ مسلسل پڑھیں یہ بہتر ہے تاکہ مضبون جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل سکے اور اسی میں اسی مسئلے میں ایک اور مسئلہ اگر آپ مثال کے طور پر اس کو سمجھئے جیسے سورہ والعاصر ہے اس سورت کو پہلی رکعت میں آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد والی جو سورہ ہے اس سورت کو جو ہے کیونکہ میں جل جل دی بتاتا ہوں اس لئے میں بلکل واضح طور پر کرات نہیں کرتا ہوں اس لئے صحیح سے سمجھے گا اس کو تو اس سورت کو آپ نہیں پڑھتے ہیں ایک سورہ یہاں چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ علم طرح پڑھتے ہیں یہیں پر آپ کو سمجھنا ہے بہت باریکی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز اور سمجھئے گا نماز میں پہلی رکعت کے مقابلے میں دوسری رکعت کو یا تیسری رکعت کو یا چوتھی رکعت کو تویل کرنا لمبی قرات کرنا کم سے کم تین آیتوں سے زیادہ پڑھ دینا یہ مکروح ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ جیسے آپ نے والعصر پڑھی ہے پہلی رکعت میں اس میں کتنی آیتیں ہیں تین آیتیں ہیں اور آیتوں میں جو حساب ہے وہ اصل میں یہاں آیتوں کے اعتبار سے میں آپ کو آسانی کے لئے بتاتا ہوں ورنہ پھر حروف کے بھی حساب کیے جاتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے آپ اتنا نہیں سمجھ پائیں گے اس لئے چھوڑتا ہوں اس کو تو سورے والعصر میں تین آیتیں ہیں آپ نے پہلی رکعت میں اس آیت کو پڑھی ہے اس سورت کو پڑھی ہے تین آیتیں ہیں اس کے بعد والی جو سورت ہے اگر وہ اس سے تین آیت بڑی سورہ ہے ٹھیک ہے یا بعد والی ہو یا کہیں پر بھی ہو اگر اس سے لمبی سورہ ہے اور لمبی میں کتنی لمبی ہونی چاہیے کم سے کم تین آیت اگر تین آیت سے کم ہے پہلی رکعت میں آپ نے جتنی آیتیں پڑھی تھی مثال کے طور پر آپ نے تین آیتیں پڑھی تھی دوسری رکعت میں آپ پانچ آیت پڑھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں بالکل جائز ہے چھ آیت پڑھ لیتے ہیں تب بھی گنجائز ہے چار آیت پڑھتے ہیں یعنی دوسری رکعت کو لمبی کر دیتے ہیں جائز ہے لیکن جب تین آیت سے زیادہ لمبی کر دیں گے دوسری رکعت یا تیسری رکعت پہلی رکعت کے مقابلے میں اس سے لمبی ہو جائے وہ تین آیت لمبی ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز مکروح ہو جائے گی اسی لئے لمبی مت کریے گا اب اس کی وجہ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کو سمجھئے آپ نے پہلی رکعت میں سورہ والعصر پڑھی ہے اس میں تین آیت ہیں اب اس کے بعد والی جو صورت ہے وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَتِ اللُّمَزَہ یہ صورت جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو نو آیتیں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے نو آیتیں ہیں اس میں کل نو آیتیں اگر آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں بعد والی رکعت میں پہلی رکعت میں والعصر دوسری رکعت میں آپ وَيْلُ لِكُلِّ پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی نماز مکروح ہو جائے گی کیوں؟ پہلی رکعت میں تین آیتیں تھی دوسری رکعت اس سے تین آیت سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی ہاں چار آیت پانچ آیت چھے آیت بھی ہو جاتی تب بھی چل جاتی کوئی بات نہیں لیکن جب پہلی رکعت کے مقابلے میں دوسری رکعت تین آیت لمبی ہو جائے تب مکروح ہے اور یہاں پر تین آیتیں یہاں پر نو آیتیں ہیں تو اس صورت میں چھے آیتیں اور زیادہ ہو گئیں اس لئے نماز مکروح ہو جائے گی اب ایسی صورت میں آپ کے لئے وَالْعصر پڑھنے کے بعد جو اس کی باد والی صورت ہے آپ کے سمجھانے کے لئے آسانی کے لئے بتاتا ہوں میں اب اس ایک صورت کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد والی جو صورت ہے اس صورت کو صورت فیل جسے کہتے ہیں آپ اس صورت کو پڑھ لیتے ہیں اور یہ پانچ آیتیں ہیں تو جب تین آیتیں پہلی رکعت میں تھی یہ پانچ آیتیں ہیں اور یہ دوسری رکعت والی جو آیتیں ہیں علم طرح کی جو ہے صورت فیل کی یہ تین آیت سے کم ہے پھر آپ کے لئے پڑھنا جائز ہو گیا ایک صورت آپ بیچ میں چھوڑ رہے ہیں دیکھئے ایک صورت بیچ میں چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کی نماز مکرو نہیں ہوگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایک بیچ میں ایک صورت کو چھوڑنا اس وقت مکرو ہے جب دوسری والی اس کے بعد والی صورت جو ہے وہ اس سے تین آیت کم سے کم جو ہے چھوٹی ہے یا تین آیت بڑی ہے اگر اس سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے چھوڑ سکتے ہیں کوئی بات نہیں اگر مسلسل یعنی اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ لمبی صورت ہو جاتی ہے دوسری رکعت میں اسی لئے آپ وہاں پر ایک صورت بھی بیچ میں چھوڑ سکتے ہیں اور ایک صورت اس وقت چھوڑنا آپ کے لئے مکرو بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ مسئلہ بہت ضروری تھا قرآن کے بارے میں آپ نماز کیوں نماز بہت ضروری عبادت ہے نماز کا سوال آخرت میں سب سے پہلے ہوگا سب سے پہلے آپ نماز درست کریں اسی لئے یہ ضروری مسائل آپ تک میں نے پہنچایا ہے آپ کی ذمہ داری ہے دوسروں تک بھی پہنچائیں سمجھائیں نہیں سمجھ سکیں پھر علماء سے رابطہ کریں علماء سے پوچھیں یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں